اسلام علیکم جی میں ہوں نجم الحسن باجوا آپ کو ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدید ویورز روس اور یوکرین کو لے کر ابھی تک کی تمام ترین اپ ڈیٹس میرے پاس موجود ہیں جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے تازہ ترین حالات آپ کو اس پیج سے اور اس چینل سے مل رہے ہیں آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہم نیوز فرم دا ہارسز موت لے کے آ رہے ہیں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو وہاں پر چیزیں ہو رہی ہیں وہ فوٹیجز کے ساتھ وہ ویڈیوز کے ساتھ آپ کو آپ تک جو ہے وہ پہنچائیں لیکن ویریفائی کر کے ضرور پہنچائیں چونکہ وار جیسی سیچویشن میں انفرمیشن بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے پتہ نہیں لگتا کیا سچا کیا جھوٹا لیکن ہماری کوشش یہ ہے ہماری ٹیم کی کوشش یہ ہے کہ جو حقیقت ہو جو سچ ہو جو ثبوتوں کے ساتھ ہو وہ آپ تک پہنچا آ جائے تو کچھ اپ ڈیٹس ہیں میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید روس نے ایک غلطی کی ہے اور یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی روس نے ترکی کے ایک جہاز کے اوپر بوم گرایا ہے اور والسٹریٹ جنرل نے اس کو لکھ بھی دیا ہے ترکی کے جہاز پر بوم گرانے کا مطلب یہ ہے کہ ترکی نیٹو کا میمبر ہے اور اس کے بعد نیٹو ریسپونڈ کر سکتا ہے اگر وہ ریسپونڈ کرنا چاہیں تو ان کے پاس اب ایک جواز آ چکا ہے نمبر ایک اس کے کچھ تصویریں میرے پاس موجود ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے نمبر تری جناب والا عمران خان نے یہ وزٹ کیا آپ کو بتا ہے روس کا اور ایک ایسے ٹائم پر کیا تھا جہاں پر پوری دنیا کی نظریں عمران خان اور پاکستان کے اوپر تھیں تو امریکہ نے سب سے پہلا جھٹکہ پاکستان کو دے دیا ہے اور سب سے پہلی سزا کے طور پر جو اسے ایک سزائی کہہ سکتے ہیں وہ پاکستان کو دے دیا ہے وہ کیا کیا اس نے یہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں نے شیئر کرنا ہے دوسرے نمبر پر جناب والا کتنا علاقہ فتح ہو چکا ہے وہ نقشے میرے پاس موجود ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں اور جو روسی فوجیں ہیں وہ کیو کے باہر پہنچ چکی ہیں وہ میں نے آپ کو دکھانی ہیں اور اس کے علاوہ جناب والا جو صدر ہے یوکرینین ان کی گرفتاری کس بھی وقت متوقع ہے وہ ساری چیزیں آپ تک پنچانی ہیں ثبوتوں کے ساتھ تصویروں کے ساتھ ہر چیز میرے پاس موجود ہے سو سب سے پہلے جناب والا کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بتا دوں میں میں ترکی کے جہاز کے بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آخر کار ابھی کتنا علاقہ فتح ہو چکا ہے مطلب روس کی فوجیں داخل تو ہو چکی ہیں تو کنی علاقوں میں پہنچی ہیں کہاں تک پہنچی ہیں کس جگہ تک پہنچی ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے تو اس کے لیے میرے پاس ایک میپ موجود ہے جناب والا یہ میپ دیکھئے آپ اس میپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ جنگوں کو پنک کر دیا گیا ہے یہ وہ جگہ ہیں جنہیں پنک کیا گیا ہے جہاں پر ابھی تک روس کا قبضہ ہو چکا ہے مثال کے طور پر یہاں سے لیجئے تو لوہینسک اور دونستک کی طرف سے تو آبیسلی روس یہاں پر داخل ہو چکا ہے اوپر جناب والا بیلگروڈ شہر کے ساتھ خارکیو شہر ہے جو یوکرین کا پڑتا ہے تو خارکیو شہر کے اوپر جو ہے وہ روس کا مکمل قبضہ ہو چکا ہے اور دوسری طرف دیکھئے تو بیلا روس سے آتے ہوئے نیچے کیو تک یہ شہر جو ہے نا وہ کیو جو کہ ان کا دارالحکومت ہے تو کیو تک ان کی فورسز پہنچ چکی ہیں وہ اس کے بعد صورتحال کا ہے یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے ابھی تک تو میں آپ کو بتاؤں تو کیو کے باہر یعنی کہ جو کیو ان کا دارالحکومت ہے وہاں تک روسی فوجیں پہنچ چکی ہیں اور وہ اپنے ایکشن میں نظر آ رہی ہیں ابھی کیو کے اندر تک نہ پہنچیں اس کے لیے ایک بریج لگتا ہے ساتھ میں اس بریج کو تباہ کیا گیا جس کی تصویریں میں نے آپ کو اس سے پہلی وڈیو میں دکھائی اور میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے اس بریج کو جو ہے وہ تباہ کر دیا کیا ہے اب جنابے والا اصل جو دار پیدا ہوا ہے اب دار پیدا ہوا ہے یعنی کہ کیو کے رہاشیوں کو اور کیو کے لوگوں کو اور خاص طور پر پرٹیکلرلی دارالحکومت میں گورنمنٹ کو اب دار پیدا ہوا ہے کہ اب روسی جو فوجیں ہیں وہ دارالحکومت پر قبضہ کر لیں گے اس کی مثال یوں لیجئے جنابے والا یہ کچھ تصویریں دیکھئے یہ کیو کے باہر انٹیلیجنس آفس کے سامنے کچھ ڈاکیمنٹس کو آگ لگائے جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ کچھ تصویریں ہیں جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دی و نے بھی اس کے اوپر کام کیا ہے دی و نے بھی اس کی دی و نے تاخیر اس کی ویڈیو بھی چلائی ہے تو اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس دفتر سے نکلے ہوئے کچھ ڈاکیمنٹس ہیں جنہیں باہر آگ لگائی جا رہی ہے اور جن کو جلایا جا رہا ہے تاکہ کوئی بھی ثبوت جو ہے وہ باقی بچے نا تو یہ ابھی جو ہے وہ کیو میں ہو رہا ہے اب آ جاتے ہیں ذرا ترکی کے جہاز کے اوپر جو باوم گرایا گیا اور وہ کیا سٹوری ہے وہ بڑی اہم ترین اور انٹرسٹنگ سٹوری ہے سمجھنے کے لیے دیکھئے نیٹو نے یہ کہا تھا کہ کسی بھی اگر ہمارے جہاز کو کسی بھی شپ کو نقصان پہنچا تو ہم اس کا حساب لیں گے اور اب لگتا ہے کہ شاید نیٹو کو ایک جواز مل چکا ہے اگر نیٹو ریسپانڈ کرنا چاہے تو ان کے پاس جواز موجود ہے وہ کیسے جناب یہ ویڈیو ایس جے یعنی وال سٹریٹ جنرل کی خبر دیکھیں وال سٹریٹ جنرل کہتا ہے کہ اوڈیسا جو پورٹ ہے جو یوکرین کی اوڈیسا پورٹ ہے جس کو میں نے کل آپ کی ویڈیو آپ کو ویڈیوز دکھائیں تھی اور میں نے دکھایا تھا کس طرح سے وہاں پر میزائل مار کے پورے اوڈیسا پورٹ کو تباہ کر دیا گیا تھا اوڈیسا پورٹ کے اوپر جو ایک ترکش جہاز کھڑا تھا جس نے ٹرانسپورٹ کرنی تھی چیزیں یعنی کہ یہ ایک ٹرانسپورٹ جہاز تھا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یوکرین سے دنیا کی بارہ فیصد گندم جاتی ہے یوکرین سے دنیا کی تیرہ فیصد کونز جاتی ہیں یعنی کہ آپ جو سمجھے کہ یہاں پر کافی ملکوں کے جہاز کھڑے رہتے ہیں تو اوڈیسا پورٹ کے اوپر ایک ترکش جہاز کھڑا تھا وال سٹریٹ جنرل کہتا ہے اور اس ترکش جہاز کے اوپر بوم گرایا گیا اور اس بوم کی کچھ تصویریں اور کچھ ویڈیوز جو ہے وہ بعد میں ترکش ٹی وی نے چلائیں بھی بعد میں یہ جہاز یہاں سے نکل کر تو جارجیا کی طرف چلا گیا اب جارجیا میں جا کر جو ہے وہ اس نے پناہ لے لی ہے لیکن آپ یوں سمجھے گا کہ نیٹو کو ایک جواز چاہیے تھا اور وہ جواز شاید انہیں جو ہے وہ اس حملی کی صورت میں مل چکا ہے نمبر ایک نمبر ٹو جنابے والا اس بات کو بھی سمجھے گا جو میں اب آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ نیٹو رسپونڈ میرا نہیں خیال کے اس کے اوپر کرنے والا ہے کیونکہ نیٹو کیا رسپونڈ سے مراد سمجھ لیے گا کہ ورلڈ وار تھری کا پھر پروپر ایک صحیح طریقے سے جو ہے وہ آغاز ہو جائے گا اور ورلڈ وار تھری پھر بچے گن مطلب یہ اس سے اس سے بچا جا نہیں سکتا ہے کیونکہ پھر ورلڈ وار تھری ہوگی ہی ہوگی اور اس کو آپ کبھی بھی روک نہیں سکتے ہیں کیونکہ جس طرح کے جو ہے وہ سیچویشن بن گئی ہے بہرحال اس کے اوپر کافی زیادہ تنقید کی ہے اس وقت ٹرکیش ٹی وی نے بھی اور ٹرکیش جنلسٹ بھی اس کے اوپر کافی تنقید کر رہے ہیں کہ ترکی کے جہاز کو کم از کم بومبنگ کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے تھا لیکن میں آپ کو ایک بال بتاؤں ہوں آپ کسی بھی پورٹ کے اوپر میزائل مار رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھ کے نہیں مار سکتے کہ جناب کہ کہاں کہاں پہ جو ہے وہ کون سا ملکہ جہاز کھنے ہیں تو انہیں ہم بچا سکے جناب دوسری جانب سیچویشن دیکھئے یہ آپ زلسنگ کی جو کہ زلسنگ کی ان کا نام ہے یہ یوکرینین پریزیڈنٹ ہیں یوکرینین پریزیڈنٹ ایس وقت فوجی لباس میں باہر آ چکے ہیں اور فوجی لباس کے اندر جناب والا یہاں پہ نظر آ رہے ہیں چونکہ روس کی جانب سے امریکہ نے یہ کہا ہے کہ خدشہ ہے کہ روس کسی بھی ٹائم ان زلسنگ کی صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لے کھا اور نہ صرف اور زلسنگ کی نے بھی کہا ہے کہ جناب میں پہلا ٹارگٹ ہوں جبکہ دوسرا ٹارگٹ میری فیملی ہے میری فیملی کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور میری فیملی کو گرفتار کیا جائے گا اور ہو سکتا ہے مجھے مار دیا جائے امریکہ نے زلسنگ کی کو کہا ہے کہ آپ جناب امریکہ میں آ جائیں اور اپنی جان چھنائی یہاں سے لیکن زلسنگ کی اس کی تریف اس بات کی بنتی ہے کہ جناب یہ ابھی بھی یہاں پہ موجود ہیں اچھا جو چیز میں امپورٹنٹ ترین آپ کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان کو بھی ایک جھٹکہ ملا ہے ابھی اس پوری سیچویشن میں لیکن اس سے پہلے میں ہارے ویڈیو میں چونکہ بتا رہا ہوں اور ابھی بھی بتانا چاہتا ہوں دیکھیں میں آپ کے سامنے کوئی چیزیں رکھنا چاہتا ہوں دیکھیں انڈرگراؤنڈ جو ہے نا یہ جو زیر زمین میٹرو چلتی ہیں وہاں پر لوگ موجود ہیں میں نے اسے پچھلی ویڈیو میں بھی ریکویسٹ کی تھی اور میں اس ویڈیو میں بھی پاکستانی امبیسی سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدارہ 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 آپ پلیز یہاں سے جو ہے وہ بندوں کو نکالیے یہاں پر بندے پھس چکے ہیں ہمارے پاکستانی پندرہ سو کے قریب سٹوڈنٹس ہیں جو یہاں پر یوکرین کے اندر فسے ہوئے ہیں ان کو نکالیے آگے بڑی ہے جناب اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یوکرین کے اندر جو فوجی یوکرین کے لڑ رہے تھے لپی آر میں یعنی لوہانس پیپلز ریپبلک کے اندر وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ کافی سارے جو یوکرینین فوجی ہیں وہ سرینڈر کر چکے ہیں اور انہیں گرفتار کر لیا گیا اس کے کچھ تصویریں سامنے آئی ہیں جناب اولا یہ تصویر دیکھئے یہ کافی سارے تصویریں ہیں میں یہ چاہوں گا آڈیٹر کو کہوں گا کہ یہ پیچھے کافی سارے تصویریں ہیں وہ چلاتا رہے اور آپ کو پتا چلتا رہے کہ جناب کافی سارے لوگ کافی سارے فوجی وہاں پر گرفتار ہو چکے ہیں اور ان کی گرفتاری کر کے ان کے میڈیکل ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں وہاں پر مختلف ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کی تصاویر جاری کر دے گئی ہیں تاکہ یوکرین کا حوصلہ توڑا جا سکے اور انہیں بتایا جا سکے دیکھیں لہانس پیپلز ریپبلک میں کیسے یہاں پر جو ہے وہ گرفتاریاں ہو چکی ہیں اور لوگ گرفتار ہو چکے ہیں آپ کے فوج گرفتار ہو چکے ہیں تاکہ ان کا حوصلہ ٹوٹ جائے اور اس وقت کسی بھی طرح سے مطلب آپ دیکھیں نا ایسی ایسی فوٹیجز ہیں یقین کریں میرے پاس تو ایسی سی فوٹیجز آ رہی ہیں انہیں میں چلا سکتا نہیں ہوں دیکھیں یہاں پر سوشل میڈیا پر ہمارے کچھ پبندیاں ہوتی ہیں ہم ہر چیز چلا نہیں سکتے لیکن ایسی سی ویڈیوز اور ایسی سی تصویریں ہیں کہ خدا کی پناہ جو ہمیں وہاں سے محصول ہو رہی ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم یہاں پر چلا نہیں سکتے اب آجاتے ہیں پاکستان کے اوپر تو جنابے والا پاکستان کو پہلا جھٹکا دے دیا گیا ہے دیکھیں عمران خان نے وزٹ کیا اور مجھے پتا تھا امریکہ کسی نہ کسی طریقے سے ریسپونڈ کرے گا تو امریکہ نے ریسپونڈ کیا ہے پاکستان کے ان بی پی بینک کے اوپر یعنی نیشنل بینک آف پاکستان کے اوپر پچپن ملین ڈالرز کا جرمانہ آئید کیا گیا ہے ایک ایسے وقت میں عمران خان نے دورہ کیا تھا جب دنیا جو ہے وہ کسی طور پر مخالف تھی پاکستان کے دنیا سے مراد ویسٹ اور امریکہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ پاکستان یہ دورہ کرے لیکن پاکستان یہ دورہ کیا تو شاید پچپن ملین ڈالر جو ان بی بی کو کیونکہ اس کی انکوائیری تو پہلے کافی دیر سے چل لئی تھی کافی دیر سے چل لئی تھی ایسا نہیں ہے کہ اگدم سے آیا ہے لیکن جو ٹائمنگ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے جو ٹائمنگ ابھی سیلیکٹ کی گئی ہے اس کو نافذ کرنے کے لئے وہ جو ہی عمران خان رشیہ سے واپس پہنچے ہیں تو پچپن ملین ڈالر کے اگر آپ جھٹکا دیتے ہیں تو اس کو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ دیکھیں یہ آپ اس تناظر میں جھٹکا دے رہے ہیں تو یہ ایک جو ہے وہ سچویشن یہاں پر بھی جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے تو ایک جرمانہ جو ہے وہ پاکستان پر آئیت کر دیا گیا ہے شاید اس وجہ سے کہ پاکستان کو یہ اندازہ رہے کہ کہاں پر جانا اور کہاں پر نہیں لیکن میں آپ کو بات بتا ہوں پاکستان شاید اب ان چیزوں سے اوپر اٹھ چکا ہے مجھے نہیں لگتا ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس وجہ سے ہی انہوں نے ڈالا ہے جرمانہ جرمانے کی انویسٹیکیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں بھئی ان بی پی وہاں پر جو ہے وہ بے قائدگیاں ہو رہی ہیں اور یہ انویسٹیکیشن پہلے سے چل لی تھی لیکن چونکہ ابھی جرمانہ کیا گیا ہے تو ایک سچویشن من جاتی ہے کہ شاید یہ اسی وجہ سے کیا گیا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اپنا خیال لکھیں اور اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اپنا خیال لکھیں رہا فیس پاکستان زیادہ بات